موسیقی نمسکار میں سورج کمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل کسان نے لگائی ہے جان پیسٹی سائیڈ بیج کسان نے دیا ہے پیسٹی سائیڈ بیج کی دکان کے سامنے دھرنا کسان نے کہا پولیس بھی کر رہی ہے تنگ جب بھی پولیس آتی ہے مجھے پٹ پات پر نہیں چڑھنے دیتی وہیں کسان نے کہا ہے کہ دھان کی فصل پکنے کے بعد میں اس میں چھے کسن کا دھان نکلا ہے وہیں دوسری اور نکلی بیج کسان کو دینے کے کارن وکریتہ کا لائسنس بسرد کرنے اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کسان سنگتھن بھی دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کسان کے پاس پکا بل بھی ہے اور ایک سو پچاس روپے کلو گرام کے حساب سے چیلیس کلو گرام بیج کھریدا گیا تھا لیکن جب کسان کی فصل پکی تو اس میں چھے الگ الگ کسن کا دھان نکلا ہے وہیں کسان نے تاک ویکل پچار نے کہا کہ ستر سالوں سے کسانوں کے ساتھ یہی سب تو ہوتا ہے کسانوں کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ کسان نے گیارہ ایکڑ میں فصل بھیجی ہے الگ الگ کسن کا دھان ہونے کی وجہ سے کھریدنے اور بیچنے میں بھی نقصان ہو سکتا ہے کسان کو لاکھوں کا گھاٹا ہوگا وہیں کسان نے ویپریتہ پر لگائے ہیں گھم بھیر آرہو کہا ہے کہ انہوں نے جان سے مارکنے کی دھمکی دی ہے آئیے دیکھتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے تکنے پل پل سرسے سے شنجیو شرمہ کی یہ رکھو موسیقی 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 جتنے کسانوں کو آپ نے بیج بیچا کیا صرف ایک ہی کسانوں کو اسی کی شکایت ہے صرف ایک یہ شکایت ہے ہم نے 38 جو سیٹ پڈوسر ہیں جو حریانہ کے ٹوپلوسر ہیں ان کو بھی 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 بیجی ہے کئی کوئی سنگل کم لینڈ نہیں ہے تو ان کے جو 11 اکٹ بھی 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 یہ ہمارے سے 40 کلوب دیلے گئے ہیں یہ کہہ رہے ہم نے 11 اکٹ جاں پڑے ہیں ان کے 4-5 اکٹ اکٹ بلکل ان نیٹر کلیم سافر سنسے کڑے ہیں باقی میں ان کی شخصیت کو لے کر آپ یہاں در مددشن ہوگا امیشہ سے ستر سالوں سے کسانوں کے ساتھ کھلی ہوتی رہی ہے جائے وہ سرکار کریتا ہے یہ وہ پاری کریتا ہے سب سے پہلا سٹیپ کسان کا فکر بیٹھنے میں بیٹھ ہوتا ہے اس بیٹھ کے اوپر چہم انہیں وہ خفتہ لگاتا ہے مردی کے بعد سے وہ بیٹھ کریتا ہے ہمارے ساتھی آثار آپ کو گیارہ کلے کا نکلی بیٹھ ہو گیا نہ تو وہ فکر کھاٹی جا سکتی ہے نہ کہیں پک سکتی ہے اسی بات کو لے کر اس نکلی بیٹھ بکرتا جس کا نام سان پیسٹی سائیڈ ہے سیاست نمبر دکار جلتہ بہت اس کے سامنے ہم سگنے پر بیٹھے ہیں دو دن سے شارتی پرورت طریقے سے دھنا دے رہے ہیں یہ تاریس چھگوں کی یونین ہے جو سلک بکسمی نکلی بیٹھ بیٹھتے ہیں اور کسان کو اپنی دوکان پر کلیم کے لیے چڑنے نہیں دیتے ہیں اس کے خلاف سوامی ناثن سنگت سمشتی نے دھنا دیا یہ کانون کا جور دکھا رہے ہیں کسان کے اوپر تو ہر کانون ستر سال کے لیے لگتا ہے کیا یہ جو بیٹھ 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 رہے ہیں یہ کسی کمپنی کا مارکہ ہے کمپنی کا ہے یا یہ خود اس کو بڑھ خود کا ہے جی میں نے خود اپنی سیڈ کمپنی خیز میں لگا رہی تھی ہم نے دیتھ میں یہ کہی سے بیٹھ لیا کے بیٹھواتا ہے 30 کلو بیٹھ لیا کے اس کا 300 کنٹل بناتا ہے کون سی کمپنی اس کو دیکھ درے گی اسے پہلیوں بر بر کے بیٹھتے ہیں جس سے کسان چگی کا شکار ہوتے ہیں موڑی کا معاملہ بڑا دردتا ہے دیش میں سے سیعتما تیمبرتی جاری ہے یہ دو بھائیوں کا سنجا کے انہوں نے اپنے بچے کی شادیت سے مینے رکھ رکھی ہے ایسے تو موڑی کہہ رہے ہیں کانونی بردستہ میں جاؤ کانونی بردستہ میں 5 سال بعد ملے گا این دونوں بھائیوں کو برات آنے سے پہلے فانس ہی کھانی پڑے گی تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا کیا یہ ذرکار ذمہ وار ہوگی جو بھیجائی کیے دانگی اس میں کیا کمی کیا ہے بانکو پرکار کا دانگا ہے بانکو پرکار کا دان 15-15 دن کے گیت پر پکے گا ان کی ہائیٹہ لگ لگ ہے ان کو نہ تو کوئی لیبر کار سکتے نہ کسی وہ کمبائن سے نکل سکتے نکل گئے تو وہ کہیں بکنی تو اب آپ کی کیا مانت ہماری چیزیں مانگے کہ اس کسان کا جو نکسان ہویا ہے وہ یہ بیج بھی کرتا بکتے گا کیونکہ یہ 20 روپے کلو کسان سے 20 کرید گیا اس کو 200 روپے کلو بیجنے کا کام کرتے ہیں تو یہ سارا نکسان جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بھی یہ خود پیکنگ کرتا ہے کہ اس کی بھی جانت ہو لی جائیے کہاں پیکنگ کرتا ہے اس سال آئیسینٹرہ چونہ کی ہے جی اس نے خود کے کھیت میں ہم لگار کی ہے سب کو کہہ گے بیجتا ہے بل کے اوپر آپ دیکھیں گے کوئی کمپنی کا نام نہیں ہے صرف رائیٹی کا نام اس نے دیا ہوا ہے تو یہ سبھی جتنے بھی شیڈ وارے ہیں سبھی یہی کام کرتے ہیں کوئی کہیں سے نہیں لیا تو اس کے ان کی جانت ہو لی جائیے بلکل جانت ہو لی جائیے لائسینٹرہ تو نا دیئے انہیں جیل جانتے ہیں تاکہ اور کسان کے ساتھ ہو گئے